ہرے ونشراہ بچن کی عمر رچنا مدوشالہ کو آپ نے بہت بار سنا ہوگا کئی دشکوں سے اس رچنا کا جادو برقرار ہے لیکن ودیشی دھرتی پر جب ایک یونیورسٹی میں انوٹی انداز میں اس کا پانٹ ہوا تو خود عمدہ بچن بھی بھابک ہو گئے مدھ یورپ کے دیش پولنڈ کے ایک بہت خوبصورت شہر روکلا سے اٹھی یہ سور لہریہ کسی کو بھی منتر مگد کر سکتی ہے اپنی باروک اور گوثک واسطکلا کے لیے خاص پہچان رکھنے والے پولنڈ کے چوتھے سب سے بڑے شہر روکلا کی ایک یونیورسٹی میں جھاتروں نے بہت صدی ہوئے سرو میں مدھوشالہ کا پاٹھ کیا کوئی ہریون شائع بچن کی اسی مدھوشالہ کا جس میں جیون کی جٹلتاؤں کو مدیرہ اور مدیرالے کے ذریعے خوبصورتی اور سنجیدگی کے ساتھ سامنے رکھا گیا ہے کیسے پاک سے جاؤں کیسے پاک سے جاؤں حسوم الجسم ہے وہ مولا مالا موسیقی پولنڈ کے روکلا شہر کو یونیسکو نے سٹی آو لٹریچر یعنی ساہیت کے شہر کا درجہ دے رکھا ہے اور اس شہر میں مدھوشالہ کا پاٹھ مائنے رکھتا ہے ساتھ سمندر پار مدھوشالہ کے اس پاٹھ نے صدی کے مہانائک کی کورونا کی تکلیف کو بھی ایک بار کیلئے کم کر دیا خود بھی کئی بار مدھوشالہ کا پاٹھ کر چکے امیتاب ان تصویروں کو دیکھ کر بھاوک ہو گئے ان کی آنکھیں چھلک آئی انہوں نے روکلا میں مدھوشالہ کے پاٹھ کا یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا پولنڈ کے روکلا کو یونیسکو کا سٹی آف لٹریچر کا اوورڈ ملا تھا آج انہوں نے یونیورسٹی کی چھت پر بابو جی کی مدھوشالہ کا پاٹھ کیا دیکھ کر خوشی سے میرے آنسو چھلک پڑے اور امیتاب یوں ہی اس ویڈیو کو دیکھ کر بھاوک نہیں ہو گئے پچاسی سال پہلے اپنے پتا حریون شرائب بچن کی لکھی ہوئی اس امر رچنا کے مورید خود امیتاب رہے ہیں کئی موقعوں پر انہوں نے اس کا پاٹھ بھی کیا ہے مدھوشالہ پہلی بار انیس سو پینتیس میں پرکاشت ہوئی تھی یہ بچن کی رچنا ترہ مدھو بالا اور مدھو کلش کا حصہ ہے مدھوشالہ عمر خیام کی ربائیوں سے پریری تھے خیام کی ربائیوں کا بچن نے ہندی انواد بھی کیا تھا مدھوشالہ کے بعد بچن کو حال آباد کا پورو دھا کہا جانے لگا تھا حالانکہ شراب کے پرشنسہ کے لیے مدھوشالہ کی آلوچنا بھی ہوئی تھی لیکن خود مہاتمہ گاندھی نے اس آلوچنا کو خارج کیا تھا آلوچنا اپنی جگہ ہے لیکن سچ یہ ہے کہ مدھوشالہ ساہت کی امر رچنا بن گئی اور یہ ویڈیو اس بات کی تصدیق کرتا ہے نمازکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے